کرتا ہے اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اسلام ہے حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن یہ جنگِ بدر میں کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے باپ نبی کا ساتھی ہے باپ مومن ہے بیٹا کافر ہے بیٹا بھی جب بعد میں مسلمان ہو گیا تو بیٹا ایک دن کہنے لگا کہ ابو جان مستدرک حاکم کی روایتیں صحیح روایتیں حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ ابو جان غزوہ بدر میں کئی بار ایسا ہوا کی میری نظر آپ کے اوپر پڑی لیکن میں دوسری طرف ہو گیا یہ سوچ کر کہ آپ میرے باپ ہیں آپ کے اوپر میں نے تلوار نہیں چلائی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور میں تمہیں دیکھ لیتا تو میں تم کو قتل کرنے میں دریگ نہ کرتا یہ ایک مومن کا جذبہ دیکھئے اور یہ ایک صحابی رسول کا جذبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھئے